رمضان صلی اللہ رسولت میں ماؤذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری آئیں عام طور پہ ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ سالک میں اور مجذوب میں کیا فرق ہے میں مختلف موقعوں پر ارز کرتا رہا ہوں ان دونوں میں فرق کیا ہے اس کے اندر ایک بہت اہم چیز ہے جس پر ابھی تک شاید کبھی ہماری بات ہوئی نہیں کیا چیز ہے جو کسی کو مجذوب کر دیتی ہے اور کچھ لوگ سالک رہ جاتے ہیں اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی شخص رب تعالی کی غیر مشروط اطاعت کرتا ہے اللہ کی بندگی میں چلا جاتا ہے تو رب اس سے راضی ہوتا ہے اور اس پر اپنا فضل و کرم کر دیتا ہے اس کو علم اتا فرما دیتا ہے مومن کیسی فہم و فراست اتا فرما دیتا ہے اور اسرار کائنات میں ایک حد تک سیر کراتا ہے ایک حد تک میں اس لیے عرض کرنا ہوں کہ ماں سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کوئی یہ نصیب نہیں ہوا کہ وہ اسرار کائنات کو پورے کا پورا دیکھ سکے اور اسرار الہی کا مشاہدہ کر پائے کوئی شخص کس درجے کا ولی ہے کس مقام تک گیا ہے مشاہدہ ڈائریکلی اس سے کورسپانڈ کرتا ہے ڈائریکلی کورسپانڈنگ ہے انسان ولی اللہ کی مرتبے اور درجے کے ساتھ جب اللہ تعالی مہربانی فرماتا ہے کہ اپنے کسی بندے کو اپنے اسرار کائنات کہ کچھ حصے کا مشاہدہ کرنے کی اجازت عطا فرما دی اور وہ بندہ مشاہدہ کرنا شروع کرتا ہے تو کچھ لوگوں میں سہار یہ لفظ اس کا مرینی معلوم اس کا متبادل کیا ہے اردو میں یا انگریزی میں ایبزورب کرنے کی کپیسٹی اگر کم ہے تو ہوتا یہ ہے کہ وہ جو کچھ مشاہدہ کر رہا ہے اس کی نقل کرنا شروع کر دیتا ہے اپنے وجود کے ساتھ چونکہ مشاہدہ کی رفتار بڑی تیز ہوتی ہے تو وہ اپنے جسم کو ان حرکات کی نقل میں موو کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اس رفتار پر کر نہیں پاتا تو اس تگدو میں لگا رہتا ہے کہ اس مشاہدے کی نقل کر لے نتیجہ یہ ہے کہ کچھ عرصے کے بعد اس کے ہوش و حواظ ختم ہونے لگتے ہیں اور وہ مجذوبیت کی طرف چل پڑتا ہے جتنے بھی مجذوب آپ نے زندگی میں دیکھیں ہوں گے یا سنا ہوگا تو لوگوں سے یہ کہ یہ اچھا بھلا ہوتا تھا بس دو چار سال ہی میں یہ مجذوب ہو گیا جب وہ اچھا بھلا تھا تو وہ مشاہدہ کر رہا تھا اور اس کی نقل اس نے شروع کی تھی لیکن اس کی رفتار اور اس کی نویت کا ساتھ نہیں دے سکا اس کا جسم اور اس کا ذہن اس سپیٹ کو میچ کرتے کرتے وہ ہوش و حواظ سے دور چلا گیا نتیجہ یہ ہے کہ وہ مجذوب ہو گیا لیکن جو سالک ہے یہ مشاہدہ کرتا ہے اور اس کو ایبزورب کرتا ہے خاموشی سے دیکھتا ہے چیزوں کو اس کی نکالی نہیں کرتا اس کو اپنی ذات پر اپلائی کرنے کی کوشش نہیں کرتا یہ دوسری چیزوں پر اپلائی کرنے کی کوشش نہیں کرتا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اس کے علم میں غصت آتی کیونکہ مشاہدہ سے علم بڑھتا ہے جو جو وہ مشاہدہ کرتا چلا جائے گا تو تو اس کا علم بڑھتا جائے گا اور اس میں زیادہ رول عام طرف پر مرشد کا ہوتا ہے کہ اگر انسان کے مرشد گائیڈ استاد جو بھی آپ انہیں کہنا چاہیں اگر وہ مضبوط ہیں ہوش مند ہیں سمجھدار ہیں تو وہ اپنے اس شاگرد پر پوری طرح نظر رکھتے ہیں اس کی حرکات پر نظر رکھتے ہیں اس کے اٹھنے بیٹھنے پر نظر رکھتے ہیں اور جہاں وہ محسوس کریں کہ یہ کچھ تھوڑا سا ہل گیا ہے وہیں پہ وہ اس کو ٹوک دیتے ہیں اسے رکھ لیتے ہیں اس کے علم کے اضافہ کی رفتار کو رکھ لیں کے تاکہ وہ بھٹک نہ نہ پائے بہک نہ نہ پائے اور مجذوبیت کی طرف نہ چلا جائے اس میں وہاں پر آپ کے مرشد اپنا رول پلے کرتے ہیں مجذوب چونکہ ہوش میں نہیں ہوتا اسے یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کر کیا رہا ہے کہہ کیا رہا ہے اس کی زبان سے کیا نکل رہا ہے اس کی حرکات کیا ہیں اس کے جسم پر لباس کیا ہے اس لئے روحانیت میں منع کیا جاتا ہے کہ کسی مجذوب سے نہ ملے انسان سالک مجذوب سے نہیں ملتا ہے اس کی وجہ ہے کہ مجذوب کو تو معلوم نہیں وہ تو ہوش و حواظ کھو بیٹھا ہے کہ اس نے زبان کیا استعمال کر لی روحانیت میں زبان کی پاکیزگی گفتگوی کی پاکیزگی بنیادی فیکٹرز میں سے ایک ہے مجذوب گالی دے دے گا روحانیت میں طہارت پاکیزگی بہت ضروری ہے جسم کی صفائی کپڑے کی صفائی لباس کی صفائی سوچ کی صفائی ذہن کی صفائی زبان کی صفائی آنکھ کی صفائی یہ بہت اہم فیکٹرز ہیں اس کے بغیر انسان علم اللہ دونی حاصل نہیں کر سکتا یہ پیدا کرنی پڑتی ہیں تو وہ تو مجذوب ہے اس کے اس کے ہوش نہیں ہے اپنے جسم کی صفائی کا لباس کی صفائی کا زبان کی صفائی کا آنکھ کی صفائی کا سوچ کی صفائی کا تو سالک جب اس سے مل کر بیٹھے گا تو بقول حضرت علی کرم اللہ وجہ کیونکہ کہ انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے تو اس پر بھی اثرات آ جائیں گے اس لیے سالک کو منع کیا جاتا ہے کہ مجذوب کے پاس مت جاؤ اس سے مت ملو سالک بہرحال مجذوب سے اوپر کے درجے پر ہوتا ہے جو بہت ہی اکابر اولی اکرام گزرے ہیں ان کا فرمانہ یہ ہے کہ سالک کو سواب مجذوب سے تین گناہ زیادہ ملتا ہے سالک کا درجہ اس لحاظ سے بہت بلند ہے آپ جب کسی مرد کامل سے جا کے ملیں گے اپنے مرشد صاحب سے ملیں گے تو آپ کے مرشد آپ کو ایک بات کی تلقین کرتے دکھائی دیں گے وہ تلقین یہ ہے کہ آپ اپنے اندر برداشت پیدا کریں ہمارے یہاں ایک رواج ہے کہ اگر کسی مرشد نے مجھ جیسے انسان کو کچھ پڑھنے کو دے دیا تو میری جب بھی ملاقات ہوگی اپنے مرشد صاحب سے تو میں فوری طور پر ان سے یہ ارز کروں گا کہ حضور وہ جو آپ نے پہنے کو مجھے بتایا تھا میں وہ پڑھ رہا ہوں یہ روٹین میں ہم کہتے چلے جاتے ہیں اگر کہیں مرشد ایسے ہوں جیسے میری اپنے مرشد تھے ایک بار اگر یہ کہہ دیا کہ حضور وہ جو آپ نے پہنے کو مجھے دیا تھا میں اس کو پڑھ رہا ہوں تو ایک دم سے تلخی آ جائے گی لہجے میں کیا سمجھتے ہو کہ تم مجھ پر احسان کر رہے ہو مت پڑھ اپنی ضرورت کو پڑھتے ہو میری لئے پڑھ رہے ہو تم میں اگر کسی مزار پہ گیا اور میں نے کہا کہ حضور آپ کا سلام ارز کر دیا تھا میں نے آپ کی طرح سے فاتحہ پڑھ دی مجھ پہ احسان کیا ہے سواب بھی تو تم نے کم آیا ہے مجھے کیا بتاتے یہ جواب آئے گا پہلی مرتبہ میں وہ اس وقت تو برا لگتا ہے انسان کو لیکن بعد میں جب انسان سوچتا ہے بیس سال بعد پچیس سال کے بعد تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو بڑی زبرز تربیت ہو رہی تھی میری کہ میں اندر برداشت پیدا کی جا رہی تھی کہ میں کسی کیلئے اگر کچھ کروں یا میں عبادت کروں تو اس کا اظہار نہ ہونے دوں میں اگر اللہ کرم کر دے کسی پر اس کے مرشد کی تفیل مرشد کی جوتیوں جوتیوں کے تفیل ایسا علم مطا کر دے رب تعالی کہ اس کو سیر حاصل ہو جائے کشف حاصل ہو جائے اسے روحانیت میں فتح بھی کہتے ہیں کشف کو فتح کے نام سے یاد کیا جاتا روحانیت میں یہ ٹرم یاد رکھئے گا تو اگر فتح حاصل ہو گئی انسان کو تو سیر کی کسی جگہ کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو یہ غلطی کر لی کہ مرشد صاحب سے جا کے پوچھ لیا اور مرشد صاحب ہوئے میرے مرشد صاحب جیسے ایک دم سے وہ برہم ہو جائیں گے غصے میں آ جائیں گے فورا جواب آئے گا تم نے مجھے بہت تنگ کیا ہے تم سے بہت تنگ تو آدمی سمجھ جاتا ہے کہ سوال کرنے پر یہ جواب آیا ہے تو پھر نیکس ٹائم آدمی نہیں پوچھتا بیس پچیس سال کے بعد احساس ہوتا ہے کہ وہ جو تلخی تھی وہ مجھ پر بہت بڑا احسان تھا کہ میرے اندر برداشت پیدا ہو گئی غلطی کر لی یہ کہنے کی اپنے مرشد صاحب سے کہ حضور آج کل میں بڑا تنگ ہوں میرا ہاتھ تنگ ہے مشکلات میں ہوں تو بجاہ اس کے کہ تسلی دے دے آگے سے مرشد کہ چلیے اللہ کرم کرے گا اچھا وقت آ جائے گا کوئی بات نہیں جواب کیا آئے گا اچھا وقت گزارنے کے لیے تم تھے اب برا وقت تمہاری جگہ کوئی اور گزارے گا چلک یہ جواب ہے بیس پچیس سال کے بعد انسان محسوس کرتا ہے کہ کیا زبردست ٹریننگ ہوئی تھی وہ یہ چیز اگر نہ اس وقت روکی جاتی تو انسان اللہ کا شکوہ ہی بیان کرتا رہتا کہ آج میرے ساتھ یہ ہو گیا آج میرے اوپر یہ افتادان پڑھی آج میرے بچے کو یہ تکلیف ہو گئی میری بیٹی کو یہ ہو گیا میری والدہ کو یہ ہو گیا میری بہن کو یہ ہو گیا وہ سب روحانیت کے سٹینڈرٹ پر اگر جا کے دیکھیں گے تو جب میں کسی شخص سے ہی کہتا ہوں کہ دیکھئے میں تین دن سے بھوکا ہوں رازق میرا رب ہے پالنے والا میرا رب ہے میں کہہ کیا رہا ہوں اس رب کے بارے میں کہ مجھے تین دن سے اس نے بھوکا رکھا ہوا ہے جو ساری عمر اتنی آسائش کے ساتھ مجھے پالتا رہا جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے بیماری نیان گھیرا بڑی سخت تکلیف میں ہوں تو جو رب مجھے اتنا لمبا عرصہ زندگی میں لوہے کا بنا کر اس نے رکھا کہ نہ کوئی بیماری میرے قریب آئی نہ کسی زخم نے مجھے کچھ کبھی کہا اب اگر میں چار دن سے بیماری میں آ گیا تو کیا میں یہ شکوا نہیں کر رہا اس لمبے عرصے کو میں یاد نہیں رکھتا جو مجھے رب نے اتنا صحت من رکھا کہ دنیا رشت کرتی تھی چار دن کی بیماری پر ہائے ہائے کر رہا ہوں تو یہ مرشد کی تربیت ہے کہ کس انداز میں مرشد نے آپ کی تربیت کر دی وہ پھر لیٹر آن آپ کو شکر گزاری میں لے کے جاتی ہے نہ شکر گزاری سے دور کر دیتی ہے شکر گزاری کا تقاضی یہ ہے کہ جس رب نے اتنے عرصہ مجھے اچھے حال میں رکھا اگر دو دن میں تکلیف میں آ گیا تو میری زبان سے اوف نہ نکلے یہ شکر گزاری کا تقاضی ہے ہمارے یہاں ایک اور غلط فہمی یا خوش فہمی موجود ہے آپ لوگ تو بہرحال پڑھے لکھے اور سمجھدار لوگ ہیں لیکن مجھ جیسے جو انپر لوگ ہیں امی ہیں مجھے یہ خیال آتا ہے کہ دیکھیں ملک کے حالات خراب ہیں جو صاحبی ڈیوٹی ہے وہ اپنا رول کیوں نہیں ادا کرتا کہ وہ حالات کو ٹھیک کر دے انڈیا کے ساتھ جنگ لگی ہے کیا ضروری ہے کہ ہماری توپے وہاں گولہ باری کریں تو ولی اللہ کیوں نہیں ادھر کو نگاہ کرتا ان کو جلا کے بسم کر دیتا انڈیا نامے کو جب میں یہ بات سوچتا ہوں تو میں سنت سے اینالوجی نہیں لیتا اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ماں سوائے رب کے اور کوئی صاحب تصرف نہیں ہے جو تصرفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھے وہ سوائے رب کے باقی سب سے زیادہ ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات بھی لڑے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنگیں بھی ہوئی ہیں جن جنگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے حصہ لیا وہ غزوات کہلاتی ہیں اور وہ جنگیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں ہوئے وہ جنگیں نہیں کہلاتی ہیں کسی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تصرفات سے روحانی تصرفات سے کام نہیں لیا اس کی وجہ بڑی دیر میں جا کے سمجھائی کہ کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ ایک ولی اللہ بشر ہے وہ عالم بشریت میں زندہ ہے جب وہ کسی تصرف کو استعمال کرتا ہے تو عالم بشریت سے نکل کو عالم روحانیت میں چلا جاتا ہے تو عالم روحانیت کی تصرفات کو عالم بشریت میں استعمال نہیں کر سکتا وہ اور آج ایک نکتہ یہ بھی کلیر ہو جائے کہ یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ کرامت دکھائی نہیں جاتی سرزد ہوتی ہے کرامت دکھانے والا فقیر ظلیل اخوار ہو جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ عالم بشریت میں عالم روحانیت کے کسی فیل کو دخل دے کر سوائے ظلت کے کچھ نہیں ملے گا تو عالم روحانیت کے تصرفات کو عالم بشریت میں استعمال نہیں کیا جا سکتا یہ ہی وجہ ہے کہ جو آج لوگ زندہ ہیں صاحب ڈیوٹی موجود ہیں وہ ان معاملات میں دخل نہیں دیتے اور نہ دخل دیں گے کبھی اس لیے کہ اگر یہ کام کر لیا تو پھر اس کا نام لسٹ میں سے کٹ جائے گا پھر وہ ولی اللہ نہیں رہے گا پرانے زمانے میں ایک مرتبہ مسلمان بیری جہاز لے کی جا رہے ہیں اس سمندر میں کہ مخالفین نے اس جہاز پر حملہ کر دیا مسلمان اپنی حمت اور استاد کے مطابق لڑ رہے تھے لیکن لگتا یوں تھا کہ شاید مخالفین غالب آ جائیں گے تو مسلمانوں کے جہاز پر دو ولی اللہ بھی موجود تھے گرچہ ان دونوں کے درجات میں فرق تھا ایک بہت اوپر کے درجے کے ولی اللہ تھے دوسرے ذرا ان سے نیچے کے درجے کے تو جب مسلمانوں کو شکست ہوتی دیکھی اس کے آثار پیدا ہوئے تو یہ جو نظر بھی دونوں ہی کم تر تھی تو انہوں نے جوش میں آ کے اپنے تصرف کو استعمال کیا اور ان کے تصرف سے دشمن کے جہاز میں آگ لگ گئی جس کی کوئی ظاہری وجہ سامنے نہیں تھی سبھی لوگ چکنے ہوئے کہ یہ آگ دنیاوی ذرائع سے نہیں لگی ہے جو بڑے درجے کے ولی اللہ تھے انہوں نے بھی نوٹ کیا کہ اس ولی اللہ نے اپنے روحانی تصرف کو استعمال کر لیا تو انہوں نے ولی اللہ کو بلایا اپنے پاس اور بلا کے اس کا سارا علم سلب کر لیا سزا کے طور پر کہ اس نے دشمنوں کے خلاف روحانی تصرف کا استعمال کیوں کیا ہے روحانیت کے دنیا بلکل علیضہ دنیا ہے یہاں عقل سے نہیں پہنچا جا سکتا نہ عقل سے چلا جا سکتا ہے عقلی دلائل اور عقل کے تقاضے کچھ اور کہتے ہیں لیکن عالم روحانیت کے قوانین اور قوائد کچھ اور کہتے ہیں تو اگر میں کبھی عقل کے زور پر اس دنیا میں پہنچنے کی کوشش کروں گا تو سوائے ناکامی کے کچھ نہیں آئے یہ تو اس راہ پر کوئی چڑھ جائے قسمت زور مار جائے رب تعالیٰ کرم کر دے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کی نظر حنایت ہو جائے رہا پر چڑھ جائے کوئی تو جو کچھ وہ دیکھتا ہے جو کچھ وہ ایکسپیئنس کرتا ہے اس وقت اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تو اس سے بالکل جدا ہے جو میں عقل کے ذریعے سمجھتا تھا اگر میں یہ ارس کروں کہ ولی اللہ تو مجھ جیسے گناہ گار آدمی سے زیادہ مجبور ہوتا ہے اس لیے کہ اس کو قوائد نے باندھا ہوا ہے وہ دائمہ آئیں جا ہی نہیں سکتا گناہ گار میں آزاد ہوں بہت سیر گناہ گار شخص کے لیکن وہ بندھا ہوا ہے وہ ہلے گا نہیں لوگ کچھ ہی کہتے رہے یہ سوال اسی طرح پھر اقلی گدے پر مبنی ہے اسی سوال کو دیکھ کر آج اس موضوع پہ میں آیا تھا ایک عجیب غریب خامی میں مبتلا ہوں میں اگر میں پہلے سے سوچ کے کسی موضوع پہ بات کروں تو بات ہوتی ہی نہیں ہے ٹی وی پروگرام تھا ایک میں نے غلطی کی میں نے پوچھ لیا پروڈیوسر سے اس پروگرام کا موضوع کیا ہوگا اس کی تیاری کی پتہ یہ چلا کہ میں گونگوں کی طرح بیٹھا ہوں بول نہیں سکتا تو اس دن کے بعد سب سے منع کیا ہوا ہے کہ مجھے موضوع کبھی نہ بتائیے گا تو سوال شروع کر دیتے ہیں بول پڑھتا ہوں یہ کمزوری ہے میری اس لئے شاید کبھی میں نے امتحان تیاری کر کے دیئے ہی نہیں کلاس ون سے لے جہاں تک بھی پڑھا میں نہ سکول کالج یونیورسٹی سے آگے کبھی پڑھا اور نہ پڑھ کے کبھی امتحان دینے گیا وہ اور بات ہے کہ والدہ کے چپل دھردھر پڑھتے تھے اس بات پہ کہ فیل ہو جانا ہے تم نے اللہ نے عزت رکھ ہی نکلتے ہی گیا تو تیاری کر کہ بولتا نہیں اس لئے جب میں یہاں آکے آپ سے سلام کرتا ہوں تو مجھے کوئی آدھا منٹ لگتا ہے کہ کس موضوع پر زبان کھولی جائے تو اس سوال کو دیکھ کے آج یہ مجھے عقلی گدے والی بات سمجھ آئی تھی سوال یہ ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ جب تک کسی بزرگ کو عالم بیداری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ ہو جائے تب تک وہ ولایت کے من سے پر فائز نہیں کیا جاتا ضروری نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اتنی مہربان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی گناہگار پر خواہو کتنے گناہگار کیوں نہ ہو مجیسے ہی کیوں نہ ہو اگر کبھی نظر عنایت فرما دیں تو ویسی ولی اللہ ہو جائے گا انہیں کا دوسرا سوال ہے کہ ولی اللہ کے کندے پر جو موہر ولایت لگتی ہے وہ روحانی طور پر لگتی ہے یا ظاہری طور پر بھی نظر آتی ہے یہ ویزبل ہوتی ہے اور جسم میں چونکہ تبدیلیاں واقع ہوتی رہتی ہیں جو سکن کے نیچے سیلز ہیں وہ ڈیڈ ہوتے رہتے ہیں نئے بنتے رہتے ہیں تو بیس پچیس سال تک تو دکھائی دیتی رہتی ہے مدھم سے شروع میں بہت تیز ہوتی ہے پہلے دس سال پندرہ سال لیکن پھر وہ وقت کے ساتھ سمدھم ہونے شروع ہوتی لیکن ظاہری طور پر ویزیبل ہوتی ہے اسے اگلا سوال لینے کیا ہے کہ کچھ حالی اللہ کے بارے میں صاحبان علم اعرفان بتاتے ہیں کہ ان کے اصل مقام و مرتبہ کا اندازہ دنیا کو ان کے جانے کے بعد پتہ چلے گا ان کے حیات میں نہیں سوال یہ ہے کہ اس حالی اکرام کی زندگی میں ان کے اصل مقام مرتبہ کو مغفی رکھنے میں کیا حکمت ہے یہ نہیں ہے یہ لوگ جن کے مقام کا ان کی دنیاوی زندگی میں پتہ نہیں چلتا لوگوں کو یہ عام طور پر بلند مرتبہ اولیاء اکرام ہوتی ہیں ان میں سہار اور برداشت ابزورپشن کی قوت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے مرتبے کی طرف دھیانی نہیں دیتے جب دھیان نہیں دیتے تو ان کی زبان پر وہ بات آتی نہیں اس رہ کے دوسرے اولیاء اکرام کو اجازت نہیں ہوتی کہ وہ کسی کا بھید کھولیں تو نتیہ یہ ہے کہ زندگی میں ان کے مقام کا نہیں کسی کو پتا چلتا دنیا سے جب چلے جاتے ہیں تو خواب میں لوگوں کو ملقات ہوتی ہے تو وہ اپنا مقام کسی کو بتا دیں گے وہ آگے پھر پھیلا دے گا تو یوں ان کے جانے کے بعد مقام کا پتا چلتا ہے وہ صرف ان کے بلند مرتبہ ولی ہونے کی ایک نشانی ہے کہ بہت بلند مقام کو پہنچے تھے یہ بلکل اس طرح سے ہے کہ ایک پہاڑی نالہ اس میں پانی کی گہرائی بہمشکل دو تین انچ ہوتی ہے چار انچ ہوتی بہت تیز ہوتا ہے اور اس کے بہنے کا شور بہت ہوتا ہے بڑی دور سے پانی کے بہنے کی آواز آتی ہے ندی بہتی ہے اس کا شور اتنا نہیں ہوتا جتنا کسی پہاڑی نالے کا دریا سکون سے بہرہا ہوتا ہے بہت ہلکی آواز پیدا ہوتی سمندر جس میں سبی دریا جا کے گرتے ہیں وہ خاموش ٹھہرا ہوا ہوتا ہے تو جتنا زیادہ کسی ولی اللہ کے پاس علم ہوگا جتنے بڑے بلند مرتبہ پر ہوگا وہ اتنا ہی بے پرواہ ہوتا ہے اپنی ان تمام چیزوں سے میرے بارے میں دنیا جانے کہ میں کیا ہوں وہ سمندر کی طرح ہر چیز کو اپنے اندر چھپا لے گا سمندر کی تہہ میں بڑے بہری جہاز جو ڈوبے ہیں وہ بھی چھپے ہیں سمندری مخلوق بھی اس میں چھپی ہے سمندری نباتات بھی اسی میں چھپے ہوئے ہیں لیکن سمندر بلکل اس کی سطح پرسکون رہتی ہے جو اولی اکرام ایک بلند مقام پر چلے جاتی ہیں ان کو پہچان نہ مشکل ہوتا ہے اگر کوئی بلند مقام کا ولی اللہ ہے اسے کشف کے ذریعے پتہ چل گیا کہ آج رات عید کا چاند تلو ہو جائے گا تو ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ لوگوں سے کہہ دیں کہ میاں چاند دکھائی دے جائے گا چھوڑو تم نہ دیکھنے جانا وہ خاموش رہے گا بلکہ جب چاند دیکھنے کے لیے دوسرے لوگ کھڑے ہوں گے میدان میں یا کسی اونچی جگہ پر تو ان عام لوگوں کے ساتھ مل کر وہ چاند کو دیکھے گا اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو کشف جھوٹا ہوا تھا بلکہ وہ ظاہری مشاہدہ بھی کرنا چاہتا ہے یہ تو روحانی مشاہدہ اس نے کر لیا جس کو کشف ہم کہتے ہیں لیکن وہ دنیا بھی مشاہدہ بھی کرنا چاہے گا تو عام آدمی جو جانتا نہیں ان تمام چیزوں کو یہ کہے کہ یہ کیسا ولی اللہ ہے جس کو یہ نہیں پتا کہ آج چاند تلو ہوا ہے جتنا بڑا ولی اللہ ہوگا اتنا ہی وہ ان چیزوں سے دور رہے گا وہ ہم جیسے لوگوں کے درمیان بیٹھ کے ہمی جیسا بن کر زندگی گزارتا ہے اس میں کہیں کوئی فرق آپ نہیں دیکھیں گے ہاں فرق آپ کو دکھائی دے جائے گا جب اس کے طور طریقے ہم گہرائی سے دیکھنے لگیں گے کہ وہ زندگی گزار کیسے رہا ہے وہاں فرق دکھائی دے گا کہ ہماری زندگی میں اور اس آجمی کی زندگی میں فرق کیا ہے وہاں پھر علیدہ دکھائی دینے لگتا ہے یہ ایک سوال انہی صاحب نے کیا ہوا ہے کہ کیا حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت علیاس علیہ السلام پر ولی اللہ کی مختلف ڈیوٹی سر انجان دینے میں معابنت کرتے ہیں یہ ڈیوٹی کی فیرست نہ تو کسی کے علم میں ہے اور اگر علم میں ہے بھی تو اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اس کو بیان نہ کیا جائے کوئی ولی اللہ اپنی ڈیوٹی کی فیرست آپ کو نہیں دے گا نہ بتائے گا کہ میری ذمہ یہ ڈیوٹی ہیں تو یہ تو پھر حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت علیہ السلام کی بات ہے یہ کوئی بھی شخص چاہے وہ کسی مقام پر فائز ہو کبھی یہ نہیں بتائے گا اجازت ہی نہیں کسی کو میں تو ویسی گناہ گار آدمی ہوں صدرت منتحہ کے قریب واقع وائٹ بیلنگ کے بارے میں کچھ بتائیے میں یہ وائٹ ہاؤس کو پہلے میں تو دیکھا ہوں پھر بتاتا ہوں آپ کو اللہ کے بندو یہ کون بتائے گا یہ مجھے بتائیے سر محفل تو یہ بات نہیں بتائی جا سکتی کہ کیا ہے وہاں کیا ڈیوٹی سر انجام دی جا رہی ہیں کون ہیں لوگ وہ اور کس قسم کے کام کرتے ہیں یہ تیسر سوال بھی کچھ ایسے ہی ہے کیا عرش کے نو درجے یا منزلیں ہیں اس کی وضاحت کر دیں بھائی جن سامنے بھی سوال پوچھا ہے پٹوانے کا ارادہ ہے یہ البتہ ایک سوال جس کا جواب محفل میں دیا جا سکتا ہے کہا جاتا ہے کہ روحانیت میں بلندترین مقام مقام عبد ہے جو بہت کم علیہ اکرام کو عطا ہو مقام عبد کیا ہے اور کون کون سے علیہ اللہ اس مقام کو پہنچے بات یہ ہے کہ بندگی سب سے بلند مقام ہے اور بندگی اس چیز کا نام ہے کہ انسان اپنے آپ کو مٹا دے اپنی سوچ کو مٹا دے اپنے نفس کو مٹا دے ہر ہر کام کرنے سے پہلے اور ہر قدم اٹھانے سے پہلے یہ دیکھے کہ میرا رب ایسے موقع پر کیا چاہتا ہے کہ میں کس طرح بیہیف کروں سربو کر لے یہ اصل میں توکل کا اعلیٰ ترین مقام تفویز کا مقام ہے یہ جہاں انسان کے ارادے اللہ کے ارادوں کے ماتہت ہو جاتی ہیں جہاں انسان کے افعال اللہ کے احکامات مطابق ہو جاتی ہیں دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ انسان بندگی میں فنا فِ اللہ ہو جاتا ہے وہ مقام میں عبد ہے اور اولیاء اللہ کم از کم میرے علم میں نہیں کہ کوئی اس مقام کو جا سکا ہو دیتی ہیں یا کوئی بھی ولیاللہ گرائجوال پرموشنز کے بعد اس مقام کو پہنچ پاتا ہے ولایت میں یا روحانیت میں پرموشنز نہ تو ٹائم ڈریون ہوتی ہیں اور نہ گریوشن ڈریون ہوتی ہیں یہاں تو روحانیت میں جتنی پرموشنز ہیں وہ سب کی سب پرفارمنس ڈریون ہے اور اللہ کی اطاعت کوئی کس طرح کرتا ہے اس پر مبنی ہے تو علی اکرام تو تلوار کی دھار پر چل رہے ہوتی ہیں ذرا سی کتاہی انہیں کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہے جو آدمی رب تعالیٰ کی بندگی کی شرائط پوری کرتا ہے اور انسانی حد تک ممکن انسانی حد تک ممکن حد تک اللہ کے احکامات کی پیابندی کر رہا ہے وہ ترقی پاتا جاتا ہے اس کے لئے سارے مقامات سامنے آتے جاتے ہیں خودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربارے خاص میں کیا ہر ولی اللہ کی نشست مقصوص اور مقرر ہوتی ہے یا جگہ تبدیل ہوتی رہتی ہے ہر ولی اللہ اس عظیم محفل میں نہیں بیٹھ پاتے وہ سیلیکٹڈ لوگ ہیں جو وہاں جن کو اجازت ہے وہاں ان کی جگہیں مقصوص ہیں اور کوئی اگر ولی اللہ اوپر کے درجات میں چلا جاتا ہے تو اس کی نشست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتی چلی جاتی ہے کسی بھی لفظ کا ویرت کرنے کے لیے مرشد یا صاحب علم سے اجازت لینا پڑتی ہے کیا صاحب اکرام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی لفظ کا ویرت کرنے سے پہلے ہی اجازت لیا کرتے تھے بات یہ ہے کہ وہ صاحب اکرام سبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے شاگرد تھے آپ ہی کے تربیت یافتہ تھے آپ کی تو صاحب اکرام کے تمام افعال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے تحت تھے وہ ولایت کا مقام تو بہت پیچھے رہ گیا تھا صحابی کا مقام تو بہت بلند ہے تو اگر کوئی یہ پوچھے کہ ایم اے کے سٹوڈنٹ کو کیا کیجی کلاس کے بچے کی طرح واش روم تک جانے کے لیے ٹیچر سے اجازت لینی پڑتی ہے یہ صحابی کا مقام بہت بلند ہے بہت بلند ہے اور وہ اتنے صاحب نظر تھے اور ان کی عبادات اتنی اخلاص سے پور تھی کہ جتنی بھی جو بھی عبادت انہوں نے کی وہ بہت ہے تو اس لیے وہاں یہ سوال فٹ نہ بیٹھے کہ وہ مرشد سے اجازت لیتے تھے کہ نہیں یہ اس کا سوال کا جواب تو میں نے پہلے ارز کیا تھا میرے خلال دو سنڈیز پہلے کہ ولایت کیا موروسی ہو سکتی ہے بلکہ ایک سنڈے پہلے تو مرشد اپنے خلافت کے اپنے بیٹے ہی کو دے گا یا رب جس کا چہرہ مرشد کو دکھا دیں اس کو خلافت مل جاتی ہے اس میں وراست نہیں ہے بھائی اس میں اعمال اور اخلاص کو دخل ہے اسی لیے بہت سے ایسے اولی اکرام گزرے ہیں جنہوں نے اپنے خلافت ان لوگوں کو دے دی جو ان کے پاس کبھی آئے بھی نہیں تھے اس میں وراست نہیں ہے اپنے مرشد کی زندگی کے بعد جس کو وہ خلافت عطا کریں کیا آگے ان سے بھی دعا کرائی جا سکتی ہے یا اپنے ہی مرشد سے روحانی رابطہ قائم کیا جائے جو ان کے سجادہ نشین ہیں جن کو انہوں نے خلافت دی ہے آپ ان کے پاس گائیڈنس کے لیے جا سکتے ہیں جا سکتے ہیں یہ انسان میں سوال لکھا ہے کہ قرآن مجید کی کافی سورہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے اس کی کوئی خاص وجہ ہے یا میں نے ہی ایسا محسوس کیا ہے نہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر زیادہ اس لیے آیا ہے کہ مختلف حوالوں سے بنی اسرائیل کا ذکر قرآن میں جگہ جگہ ہے کہیں عبرت کے لیے ہے کہیں ان کے واقعات ہیں کہیں ان کے رویوں کی وجہ سے جہاں بنی اسرائیل کا ذکر آیا قوم یہود کا ذکر آیا ہے وہاں لامحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی آیا ہے اس وجہ سے وہ لگتا ہے کہ ذکر زیادہ آیا یہ اگلی سوال اس کا ایک تھوڑا سا حصہ میں نے ارز کرنے کی کوشش تو کی تھی قرآن مجید کی زیادہ سورہ کا اختتام حرف نون علیف یا اللہ کے کسی نام پر ہوتا ہے اور زیادہ تر آیت کا اختتام بھی حرف نون علیف یا اللہ نام سے ہوتا ہے اس کی کوئی خاص وجہ ہے یہاں بھی پانچ اطوار پہلے میں نے ارز کیا تھا کہ ایک حدیث متواتر ہے اور حدیث متواتر اس کو کہا جاتا ہے کہ جس چیز کو آپ صلی اللہ علیف علیہ وسلم نے بار بار یا متعدد بار فرمایا ہو اس کو حدیث متواتر کہتی ہیں تو حدیث متواتر ایک یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے قرآن کو سات حروف پر اتارا تو میں نے ان سات حروف کے بارے میں ذکر کیا تھا کہ سات حروف وہ کیا ہیں جیسے حرف رسالت ہے حرف نبوت ہے حرف روح ہے حرف آدمیت ہے حرف علم ہے حرف روح ہے حرف قبض ہے حرف بست ہے یہ سات حروف ان حروف پر اتارا ہے ان میں سے ہر حرف کی آگے تین سو چھاسٹ قسمیں ہر حرف کی تین سو چھاسٹ قسمیں ہیں ان ان کے اپنے اثرات ہیں پھر جو زیر زبر پیش جو احراب ہیں ان کے اثرات ہیں احراب کا تعلق ہر حرف سے علیدہ علیدہ ہے کہ جیسے پیش ہے اس کا تعلق حرف رسالت سے ہے زبر کا تعلق حرف نبوت سے ہے حرف سوری زیر کا تعلق حرف آدمیت سے ہے اس کے بعد جتنے بھی حروف ہیں ان کے اثرات ہیں یہاں اسی لیکچر میں میں نے ارز کیا تھا کہ جو حروف مقتیات ہیں وہ لوہ محفوظ پر لکھے ہوئے ہیں وہ سریانی زبان میں ہیں وہ ایسے مثال کے طور پر کہا تھا کہ جو سواد ہے اس کا جو گول حصہ ہے اس کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک اگر دیکھیں وہ اتنا طویل ہے کہ وہ ایک دن کی مسافت پر میں تیہ ہوتا ہے یہ سب باتیں یہاں میں نے ارز کی تھی لوگ مجھ سے احتجاج کرنے لگتے ہیں اور خاصہ شدت کا احتجاج کرتے ہیں کہ ایک ہی بات کو دوبارہ آپ کیوں دوراتے ہیں تو اس قسم کی جو چیزیں جو پہلے بیان ہو چکی اگر یہاں آپ سابر صاحب سے یا ٹیپو صاحب سے ریکویسٹ کر دیں کہ اس کا اگر آپ نہیں سن سکے تو اس کو اتنا حصہ ریکارڈ کر کے آپ سی ڈی دے دیں وہ بغیر کسی معافظے کے یہاں اس جگہ کوئی چیز بکتی نہیں سب چیزیں فری آویلی ہوتی ہیں آپ لے لیجی اس کو سن لیجی چلا کے تو دوسرے احتجاج نہیں کریں گے اس زوال کا ٹائم ہر ملک میں اس کے لوکل ٹائم کے مطابق ہوگا زوال کے ٹائم میں آپ کو معلوم ہے کہ سجدہ کرنا منع ہے تو جمعہ سے پہلے جو ہم دو نوافل پڑھتے ہیں وہ ہم زوال کا ٹائم ختم ہونے کے فورا بات پڑھیں گے کیونکہ اس میں سجدہ ہے البتہ زوال کے ٹائم میں ہم قرآن پاک تو تلاوت کر سکتے زبانی پڑھنا چاہیں تو ذکر کر لیں تلاوت کر لیں زبانی لیکن سجدہ منع ہے اس ٹائم میں تو سجدہ ہم کریں گے زوال کا ٹائم ختم ہونے پہ میرے لیے شاید یہ ممکن نہ ہو کہ جس ملک میں آپ کا قیام ہے میں اس ملک کا زوال کا ٹائم بتاؤں کیونکہ وہ ویریبل ہوگا یورپ میں ڈراسٹیکلی وہ ویری کرتا ہے زوال کا ٹائم گرمی اور سردی کے موسم میں پھر پورے یورپ میں ڈی لائٹ سیونگ سسٹم رائج ہے کہ سردیوں میں گھڑیاں ایک گھنٹہ پیچھے کر لی جاتی ہیں تاکہ ڈی لائٹ آویل کرسکیں وہ لوگ اور گرمیوں میں گھڑیاں ایک گھنٹہ آگے کر دی جاتی ہیں گرمیوں میں تو سورج یورپ میں ویسے پونے دس بجے جا کے غروب ہوتا ہے تو ڈی لائٹ سیونگ سسٹم اور اتنے ڈراسٹک چینج ٹائم میں کیونکہ سورج کے ڈھلنے سے سورج کے تلو ہونے سے اور اس کے ڈھلنے اور اس کے غروب ہونے سے مقامی وقت کا تعلق ہے تو میرے لئے شاید یہ ممکن نہ ہو کہ میں آپ کو یہ بتا سکوں کہ سردیوں کے اس مہینے میں یا بلکہ یوں کہ یہ وہاں تو ویکلی چینج آ جائے گی کہ اس اس فورٹ نائٹ میں زوال کا ٹائم یہ ہو جا گا وہ شاید میرے لئے بتانا ممکن نہ ہو لیکن ہر ملک میں یورپ کے میری معلومات کی حد تک ایسی تنظیمیں ہیں جو پبلش کرتی رہتی ہیں کہ زوال کا ٹائم کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہو رہاتا ہے اس کو دیکھئی اور اس کے مطابق سجدہ کر لیجی یہ غالبا آپ شاید اس وجہ سے آپ نے یہ سوال پوچھا ہے کہ جمعہ جمعہ کے دن ایک ساتھ ایسی آتی ہے جس کے بارے میں اولی اکرام یہ کہتے ہیں کہ اس کی ڈیوریشن اتنی بریف ہے جتنی رکوع سے سیدھا کھڑے ہونے تک کا وقفہ ہے جو ٹائم لگتا ہے حالت رکوع سے حالت قیام میں پوری طرح جانے میں وہ ہی ٹائم ہوتا ہے اس میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ ساتھ عام طور پر جمعہ کی آخری ساتھ ہوا کرتے تھی وہ وقت کی گردش کی وریا سے وہ پیچھے شفٹ ہوتی گئی ہوتی گئی تک اول ساتھ میں آگئی جمعہ کی پھر وہ اس کا سفر واپس شروع ہو جاتا ہے ہوتا یہ کہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ساتھ زوال کا ٹائم جب ختم ہوتا ہے یا تو فورا بعد آتی ہے وہ ساتھ یا زوال کا ٹائم شروع ہونے سے فورا پہلے آ جاتی ہے لیکن اس کی ڈیریشن بہت بریف ہوتی ہے تو شاید آپ نے سوال اس نکتہ نظر سے پوچھ اس کا بہت اچھا حل ہے میرے مرشد صاحب کا ایک معمول تھا اور اس میں وہ ایک منٹ کی ڈیلے برداشت نہیں کرتے تھے صرف میری وجہ سے ایک بار وہ تین منٹ لیٹ ہوئے تھے تو انہوں نے مجھے شام کو کہا کہ میں آج زندگی میں پہلی اور آخری بار میں مسجد میں پہنچنے میں تین منٹ لیٹ ہو گیا وہ جمعہ کے روز مسجد میں بارہ بجے جا کے بیٹھ جاتے تھے عام طور پر گرمیوں میں سوا بارہ بجے سردیوں میں بارہ بجے میں پانچ منٹ تین منٹ اس طرح کا ٹائم ہوتا بارہ بجے جا کے بیٹھتے تھے جو ہی زوال کا ٹائم ختم ہوا وہ اگدم کھڑے ہوئے آتے تھے اور دو نوافل ادا کر کر لیتے تھے ذکر ہوتا رہتا تھا تو آپ بھی وہ روٹین اپنا لیجئے کہ جمعہ کی نماز کے لیے آپ بیٹھ جائیے گھر میں خواتین تو گھر میں بیٹھ پائیں گی مسجد میں بلکہ ہولینڈ سے ہولینڈ میں مسجد میں میرے علم میں بھی اور امسٹر دیم میں بھی مساجد میں خواتین کے لیے الہیزہ سے جگہ مختص ہے تو وہاں انشاءاللہ پکڑ لیں گے معافی چاہتا ہوں آپ تا ٹائم آج زیادہ لے گیا تو انشاءاللہ اگلی اتوار برشت زندگی ملاقات ہوگی اسلام علیکم